یومِ ازادی پر پورے پاکستان میں پرچموں کی بہار نظر آئی تحریک انصاف کی طرف سے بقاعدہ پہلے اعلان کیا گیا تھا عمران خان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پی ٹی اے کے جھنڈے نیچے پاکستان کا پرچم اوپر یہ لے کر قوم نکلے ان کے لوگ نکلے اور واقعی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پندر اگست جمعیرات کا روز دو ہزار چوبیس کل چودہ اگست کو پورے پاکستان میں پاکستان سے باہر بھی جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں انہوں نے یومِ ازادی منایا پرچموں کی بہار نظر آئی اس کے ساتھ ساتھ پرچم لہرانے والوں کے ساتھ جن کا تعلق حکومتی لوگوں کے ساتھ نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہوا اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے لیکن پہلے بات کہا لیتے ہیں ایک اور خبر جیسے ہی نظر سے گزری تو میں جذباتی ہو گیا آپ کے سامنے بھی وہ خبر آئے گی تو آپ بھی یقینی طور پر جذباتی ہوں گے پاکستان میں جس طرح سے یومِ ازادی منایا گیا اس پر ہم تفصیل سے بعد میں بات کریں گے تھوڑی سی یہ بات کر لیتے ہیں خبر کچھ یوں تھی کہ سزای آفتہ مجرم کو وزیر بنانے پر عدالت نے وزیراعظم کو برطرف کر دیا تو میں نے فوری طور پر اپنا ٹی وی آن کیا کے دیکھوں کہ قاضی فائشتہ صاحب نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا کہ شاید حنیف عباسی کو شہباز شریف نے وزیر بنایا تھا تو اس وجہ سے وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت بدل گئی ہے کوئی نئی حکومت آ جائے گی نیا وزیراعظم آ جائے گا حکومت و خیر کیا کہ نئی آنی ہے اور پارٹی کاؤن سے نئی آنی ہے وزیراعظم شاید نیا آ جائے بلاول گھٹو زرداری وزیراعظم بن جائے یا کسی اور کو شہباز شریف صاحب اپنی جگہ پر وزیراعظم بن جائے لیکن پتا چلا کہ یہ پاکستان کا معاملہ نہیں ہے جیسا کہ میں نے سمجھا تھا کہ شاید حنیف عباسی صاحب کو وزیر بنانے پر شہباز شریف صاحب کو قاضی فائصہ صاحب نے برطرف کر دیا ہے لیکن یہ معاملہ نکلا تھائی لینڈ کا وہاں پہ تھاوزن وہ وزیراعظم ہے دوہزار آٹھ میں ایک شخص پر ریشوز لینے کا الزام تھا ان کا نام تھا پچیت جوین بان پچیت جوین بان نے دوہزار آٹھ میں ریشوز لی تھی ان کے بعد ان کو گزرشتہ دنوں وزیر بنایا گیا تھا تو تھاوزن کا معاملہ یہ سپریم کورٹ میں گیا وہاں پہ نو اور پانچ جج بیٹھے چودہ جج بیٹھے ان میں سے نو نے فیصلہ کیا کہ وزیراعظم تھاوزن گھر جائیں گے دو دہائیوں سے بیس سال سے تقریباً یہ سلسلہ چل رہا ہے تھائی لینڈ میں کہ فوجی بغافتے ہو رہی ہیں اور عدالتی فیصلے ہو رہے ہیں جن کے مطابق اس طرح کی صورتحال وہاں پہ پیدا ہوتی رہتی ہے اب تک چار وزیراعظم کو اس طرح سے صورتحال یہ ملتی جلتی ہے وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرنے پر ایک پارٹی کو اس کا نام تھا مو فارورڈ پارٹی اس کو تحلیل کر دیا گیا عدالت کی طرف سے پاکستان میں بھی ایسا ہوتا رہتا ہے پاکستان میں ایسا ہو بھی تکا ہے اور تحریک انصاف کے حوالے سے بھی ایسی باتیں سامنے آ رہی تھیں آ رہی ہیں اور شاید اس حوالے سے مستقبل میں کچھ ایسا ہو جائے یا ہو سکتا ہے بہارحال وہاں پہ مو فارورڈ پارٹی کو تحلیل کر دیا گیا عدالت کی طرف سے یہاں بھی عدالتوں میں معاملات جائیں گے تو کسی پارٹی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے فیصل آئے گا تحلیل ہوتی ہے جا نہیں ہوتی بات ہم کر رہے ہیں تھائیلینڈ کی وہاں پہ بیس سال سے فوجی بغافتیں ہو رہی ہیں بیس سال سے ایسے فیصلے ہو رہے ہیں کہ چوتھی مرتبہ ایک وزیراعظم ان کو عدالت کی طرف سے گھر بھیجوا دیا گیا ہے اور مو فارورڈ پارٹی کو تحلیل کر دیا گیا ہے بین کر دیا گیا جیسے اس کو بین کیا گیا انہوں نے نئے نام سے پارٹی بنا لی وہی لوگ ہے جو وہاں پہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں جس طرح سے پہلے مو فارورڈ پارٹی تھی اب شاید انہوں نے اپنا نام مو بیک پارٹی رکھ لیا ہو بہارحال سیاسی پارٹی یہاں پر راستے نکالتی رہتی ہیں وہاں پہ شاہی خاندان کی جو بھی پارٹی جو بھی شاہ صدان توہین کرتا ہے اس کو بھی توہینے شاہی خاندان کے سلسلے میں پکلیے جاتا ہے دھالیا جاتا ہے تو یہاں بھی تقریبا کچھ لوگ جو ویسے ہی ہو آ جاتے ہیں پاکستان میں قومی پرچموں کی طرف یوم ازادی پار پورے پاکستان میں پرچموں کی بہار نظر آئی تحریک انصاف کی طرف سے بقاعدہ پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے جھنڈے نیچے پاکستان کا پرچموں پر یہ لے کر قوم نکلے ان کے لوگ نکلے اور واقعی تیرہ آگست کی رات کو آدھی رات کو پی ٹی آئی والے نکلے ان کی طرف سے کئی جگہ پر چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی ریلیاں کی گئیں جلسے کیے گئے جلوس نکالے گئے لاہور میں لیبرٹی چوپر ان کی طرف سے شاید سب سے بڑا اجتماع تھا باقی شہروں میں بھی تحریک انصاف کی طرف سے اسی طرح سے پرچم لہرائے گئے تھے اور اس چیز کا سب کو پتا ہے کہ آج کی حکومت نہیں جاتی کہ تحریک انصاف والے اس طرح سے پرچم لے کر نکلیں اور ان کے صاحب پھر حکومت کی طرف سے اسی طرح سے نمٹا گیا جس طرح سے پہلے نمٹا جاتا تھا لیکن تحریک انصاف کی طرف سے ان کے ورکر کی طرف سے ان کے کارکونوں کی طرف سے ان کے حامیوں کی طرف سے کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی پرچم لہرانے میں ان کی طرف سے لاہور میں لیبرٹی چوک میں دیگر شہروں میں بھی اور ان پر جس طرح سے حکومت کی طرف سے پولیس کی طرف سے شب کون مارا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے تحریک انصاف نے اپنی ساری ریلیاں سر بازار کی سر عام کی چوکوں میں کی چوراہوں میں کی جہاں جاگہ ان کو جگہ ملی وہاں وہاں کی لیکن مسلم علیہ ان کی طرف سے ساری سرگرمیاں انڈور ہوئیں میٹنگ سے وہ ساری کی ساری انڈور ہوئیں اور تحریک انصاف والے وہ آورڈ آور نکلے جس طرح سے ان پر پربادیاں لگانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے انہوں نے پرچم لہرانے کو اپنی زد بنا لیا اور حکومت کی طرف سے جہاں کہیں بھی عمران خان کا بینر لہر آیا گیا پرچم لہر آیا گیا وہاں پہ جھپٹی ان لوگوں کو پکڑا لیبرٹی چوک میں یہ ہوا کہ ایک خاتون کو پکڑا گیا جس کو ایک پولیس والا کہہ رہا تھا یہ خاتون کہتی ہے کہ ایک پولیس والا کہہ رہا تھا اسے پکڑ لو دوسرا کہہ رہا تھا کہ اس کے کپڑے پھار دو یہ خاتون کے اس طرح سے چکتی رہی چلاتی رہی بہارہ ساتھ ہی لیبرٹی چوک ایک تو منال وہ ہے جو آج کل بند ہو رہے لیکن ایک منال وہ تین چار منزلہ بہت بڑی بیلڈنگ لاہور میں بھی ہے تحریک انصاف کے کوش شرارتی کارپن وہاں پہ چڑھ گئے انہوں نے وہاں پہ چڑھ کے عمران خان کا بہت بڑا پامفلٹ بہت بڑا بینر نیچے لہرادیا پولیس والے دوڑوں دوڑوں وہاں پہ گئے ان کو پکڑا کسی کو کٹا کسی کو مارا کسی کو گرفتار کا لیا اور عمران خان کے اس بینر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیتی پیتی کر کے لیروں لیر کر کے نیچے پھینک دیا نیچے لوگ تالیاں بجا رہے تھے تماشاں دیکھ رہے تھے اس کے لیرے بڑے بڑے جو ٹاور ہیں خصوصی طور پر کمیونکیشن کومپریوں والوں کے کتنے اونچے ہیں ان پر تحریک انصاف کے کچھ جوچی لے کارپن چڑھ گئے انہوں نے اوپر جا کے پاکستان کا اور نیچے چھوٹا تحریک انصاف کا جھنڈا لہرا دیا اب لائے پولیس بھرے کہاں سے لاتے ہیں کسی سٹارٹمنٹ کو کہ وہ اوپر چڑھے اور انہیں جھنڈوں کو اتارے وہ ابھی تک جھنڈے ہوا کہ میاں نواز شریف کا بہت بڑا بہت خوبصور آب و تاب کرتا ہوا پینڈر مری میں لہرایا گیا تھا اس پر کچھ لوگوں کی طرف سے جھتے پھینکے گئے تو ناظرین اس کی قطعی طور پر حمایت نہیں کی جا سکتی لیکن سوچنے والی بات یہ ہے لیکن بھی ہمیں کیوں کہنا پڑا ہے بہارال سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہر کسی کو اس طرح سے پرچم لہرانے کی اجازت دی جاتی جس طرح سے تحریک انصاف کی طرف سے زد بنا لی گئے کہ انہوں نے اپنے پرچم عمران خان کی تصویر عمران خان کی پارٹی کا پرچم پاکستان کا پرچم ہر سور لہرانہ ہے انہوں نے سارا کچھ اپنی زد کی وجہ سے کیا اگر ان کو زد پر مجبور نہ کیا جاتا جس طرح سے تحریک انصاف والے اپنے پرچم لہرانے رہے تھے ریلیاں نکال رہے تھے ان کو اسی طرح سے نکالنے دی جاتی تو کسی میں یہ ایسی سوچ ہی نہ آتی کہ میاروہ شریف کی تصویر پر ان کے بینر پر کوئی اس طرح سے جوتے مارے اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جنرل کمر جوید باز باز جن دولوں وہ آرمی چیف تھے اپنے ان کا مدد کا آخری تقریبہ نیستہ تھا کہ ان کی تصویر پر بھی ایک نوجوان کی طرف سے جوتے 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 بڑی تیزی سے جوتے مارے گئے تھے لیکن جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس نے پھر معافی مانگ بات ہم یہ کہا رہے تھے کہ میاروہ شریف کے بینر پر ان کی تصویروں پر جوتے ماننا قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے قابل برداشت نہیں ہے جن لوگوں نے یہ حرکت کی انہوں نے غصے میں کی یا جس طرح بھی کی بہارہار وہ پکڑے جائیں گے لیکن جس طرح سے وہ پکڑے جائیں گے اسی طرح سے دوسروں کو بھی پکڑے جانا چاہیے جو دوسرے لوگوں کی توہین کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی تضحیق کرتے ہیں بہارہال آ جاتے ہیں محمد اکرم صاحب ان کو گرفتار کا لیا گیا ہے محمد اکرم صاحب کون ہیں ایک تو ہم نے دیکھا کہ جنرل فیض امید کو گرفتار کیا گیا ہے یہ محمد اکرم صاحب یہ جیلر ہیں ڈیپٹی جیلر تھے اڈیالا جیل کے انگ پر ارزام یہ ہے کہ عمران خان کی یہ سہولت کاری کرتے رہے ہیں پتہ یہ چلا ہے کہ بازار سے کلفیاں خرید کر لاتے تھے عمران خان کو لڑا کے کھلاتے تھے کچھ عمران خان کے لئے ٹافیاں بھی لے آتے تھے عمران خان کے لئے یہ پیسٹیاں بھی لے آتے تھے تو عمران خان کی روٹی جو سکی آتی تھی وہ کو یہ چوپڑ بھی دیتے تھے گھی کے ساتھ اور دیسی گھی آپ نے گھر سے لے آتے تھے انہوں نے گھر میں بھیج رکھی ہوئی تھی گھائی رکھی ہوئی تھی بکری رکھی ہوئی تھی یا بھیڑ رکھی ہوئی تھی اس کے مکھن سے عمران خان کی روٹیاں بھی سوکی والی چوپڑ دیتے تھے تو ان کو اب گرفتار کر لیا گیا کہ عمران خان کی سوہلت کاری کرتے رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کو پھر کیا سزا ملتی ہے تو عمران خان کی ایسی سوہلت کاری کرنے پر ناظرین آپ کے خیال میں کیا سزا ہو سکتی ہے چودری شیلات حسین کی طرف سے ایک بڑا باکمال اور لازوال قسم کا بیان دیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف نے جس طرح کی تقریر کی ہے میں نے اپنی پوری دنیا میں ایسی تقریر نہیں سنی تو یوں سمجھ لیں کہ یہ بیان دے چودری شیلات حسین جن کی ٹھانگیں قبر میں ہیں انہوں نے اپنی آقبت سموالی ہے کیسے آقبت سموالی ہے کیونکہ ہمارے آرمی چیف جنرل آسو منیر صاحب و حافظ قرآن ہے اور ان کے دل میں ان کے سینے میں قرآن پاک کا نور ہے تو ان کے بارے میں چودری شیلات حسین ان کا ایسا بیان دے دینا میرا خیال ہے کہ ان کی آقبت سموالنے کے لئے کافی ہے اور شہباز شریف صاحب پہلے ایسا کہہ کہ اپنی آقبت اور دنیا سموال کیونکہ ہیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ اور قرآن کریم کی روشتی میں قرآن کے نہ صرف وہ حافظ ہیں بلکہ آپ نے خود دیکھا کہ قرآن کریم کا نور نہ صرف ان کے دماغ و دل میں رچہ بسا ہے بلکہ زندگی گزارنے کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کے حکامات ہیں ان کی روشتی میں انہوں نے جو گفت کوکی کی ہے یہ اچھی کر نچوڑا کہ آج ہمیں پاکستان کے جو سماجی اور معاشی چیلنجز ہیں اس کا ہمیں بربور اس کا حل نکالنا ہے